جب علی اصغر کو میدان میں امام حسین لاتے ہیں تو دس محرم کے دن کربلا میں تمام فوجِ یزید یہ کہتی ہے شاید حسین قرآن لے کے آئے ہیں امام حسین اپنی ابا کو ہٹا کر فوجِ عشقیہ کے سامنے کہتے ہیں اے لوگو اگر تمہاری جنگ ہے تو مجھ سے ہے اس چھے ماہ کے معصوم بچی نے تمہارا کیا قصور کیا ہے یہ رسول اللہ کے گلشن کا چھوٹا سا پھول ہے تین دن سے مسلسل پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماہ کا دودھ خوشک ہو چکا ہے اے ظالموں اس معصوم علی اصغر کو پانی پلاو تمام لوگ ایک ہی آواز میں کہتے ہیں اے حسین پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو اگر واقعی اصغر ہم سے پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی پلا لیں گے امام حسین علی اصغر کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے اصغر مانگ اپنے نانا کی امت سے پانی ورنہ روز محشر یہ لوگ کہیں گے اگر اصغر پانی مانگتا تو ہم اس کو پلا لیتے علی اصغر تمام لشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں اے میرے نانا کی امت میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں مجھے دھوڑا سا پانی دے دو تاریخ نے لکھا علی اصغر کی آواز میں اتنا درد تھا کہ فوج یزید ہلنے لگی اتنے میں عمر بن سعید کہتا ہے اے حرملہ دیتا کیا ہے اصغر کا نشانہ لے اور تیر چلا ایسا نہ ہو کہ اصغر پھر سے پانی مانگے اور فوج یزید بغاوت پہ اتر آئے بس وہ تیر جس سے جانوروں کا شکار ہوتا تھا علی اصغر کا نشانہ کر کے مارا گیا تاریخ نے لکھا اس تیر کی تین نوکے تھی ایک نوک علی اصغر کی کان پہ لگتی ہے ایک نوک علی اصغر کے گلے پہ لگتی ہے اور ایک نوک علی اصغر کی کمر پہ لگتی ہے تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو پہ لگتا ہے علی اصغر کے جسم سے تھوڑا سا خون نکلتا ہے تھوڑا سا ماں کا دودھ نکلتا ہے امام حسین علی اصغر کو دیکھتے ہیں اور آسمان کو دیکھتے ہیں چاہتے ہیں کہ علی اصغر کا خون آسمان کی طرف سما کریں آسمان روک کے کہتا ہے اے میرے غریب امام اگر خون یا صغر ہماری طرف بھیجا تو قیامت تک ہم پانی نہیں برسائیں گے امام حسین چاہتے ہیں کہ خون یا صغر کو زمین کے حوالے کریں زمین روک کے کہتی ہے اے میرے امام اگر اس ماسوم کا خون ہم پھکر آیا تو قیامت تک ہم ان آج نہیں اگلیں گے امام حسین اپنے چہرے پہ علی اصغر کا خون مل لیتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ میں روز محشر ایسے ہی تیرے پاس آوں گا اور کہوں گا میرے اصغر کا کیا قصور تھا جو اس کو تین دن کا پیاسہ کر کے شہید کیا گیا شہید کیا گیا